بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کونسی گراؤنڈز ہیں کونسی وجوہات ہیں جس پر منشیات کے کیسز میں کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانسز ایکٹ میں اکیوز کو بیل دی جا سکتی ہے اور کونسی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اکیوز کی جو بیل ہے وہ خارج کی جا سکتی ہے گراؤنڈز کیا ہیں اس میں ٹھیک ہے اس میں اصول کیا ہے بیل کے ٹھیک ہے اور اس میں کونسی پلی لینے چاہیے اکیوز کو جس سے اس کی بیل ہو جائے تو اس کو جو ریلیمنٹ سیکشن ڈیل کرتا ہے وہ سیکشن فیفٹی ون سی این ایسی کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانسز ایکٹ اس میں جو رول آف بیل بیان کیا گیا وہ ہے کہ نو بیل ٹو بی گرانٹی ان اسپیکٹ آف سرٹین افینسز کہ بعض جرائیں میں جو بیل ہے وہ نہیں دی جا سکتی ٹھیک ہے ناٹ ویڈسٹینڈنگ اینیتھنگ کنٹینڈ انسیکشن فور نائیٹی سیکس اینڈ فور نائیٹی سیون دا کریمینل پرسیجر کوڈ بیل شل ناٹ بی گرانٹی تو اینی اکیوز این اکیوز پرسن چارج ویڈ این افینس انڈر دیس ایکٹ آر انڈر انی ایدھر لار لیٹنگ ٹو نارکوٹک ویر دا افینس اس پنشیبل ویڈیتھ کہ اس چیز سے ہٹ کے جو گراؤنڈس فور نائیٹی سیکس این فور نائیٹی سیون سی ار پی سی میں بیان کی گئی ہیں جو اس میں فور نائیٹی سیون میں گراؤنڈس کی گئی ہیں ایکسیپشنز دی گئی ہیں ان سے ہٹ کے جس جرم کی سزا سزائے موت ہے اس ایکٹ کے مطابق اس افینس میں اس جرم میں ملجم کو جو زمانت نہیں دی جا سکتی ٹھیک ہے یہاں پر شیل کا ورڈ آیا ہے اور شیل جو ہے وہ منڈیٹری پر بھی ان بتاتا ہے یہ منڈیٹری اپون جج ہے کہ وہ بیل ڈیکلائن کرے گا اور بیل آلاوڈ نہیں کرے گا اس کے بعد نمبر ٹو پر آ جاتا 51 سبسیکشن 2 in the case of other offenses principal under this act bail shall not be normally granted unless the court is of opinion that it is a fit case for the grant of bail and against security of a substantial amount کہ bail نہیں دی جا سکتی ٹھیک اس وقت تک جس وقت تک عدالت کے پاس کچھ عدالت کے پاس کچھ ایسی grounds آ جاتی ہیں کہ وہ سمجھ دی ہے کہ it is a fit case for bail ٹھیک ہے اور اس سے پھر مچالکہ لے کر اس کو bail پر رہا کر دیتے ہیں تو اس میں جو مومن grounds آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ first of all delay in fer ہوتی ہے اگر جو time of occurrence اور time of fer ہے اس میں difference ہو اس کے بعد fer کی جو story ہے اس میں contradictions ہو جو accuse ہے وہ موقع سے بھاگ چکا ہو یا اس سے موقع سے کوئی recovery نہ ہو اگر وہ کہیں پر according to police version کہ جو ملزم ہے وہ کس جگہ پر کھڑا کر منشیات کو سیل کر رہا تھا فروخت کر رہا تھا اور اس کے ہاتھ سے کوئی ایسی رقم وغیرہ برامد نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ parcels کے fer میں parcels کا اور ذکر ہو اور جو recovery memo اس میں parcels کا اور ذکر ہو یہ difference ہو اس کے بعد جو delay in parcel parcel ہو کہ آپ نے جاپر forensic science laboratory میں جمع کروانا ہے یا محافظ کانے میں جمع کروانا ہے تو اس میں کوئی delay ہو ٹھیک ہے 161 کے جو بیانات ہیں اور fer میں کوئی contradiction ہو ٹھیک ہے یہ جو ہیں یہ basic grounds ہیں کہ جس کی وجہ سے bail ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم امید ہے آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہوگی مزید رہنمائی کے لیے مجھ سے رابطہ کریں وارسے پر میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ ویڈیو پسند 9 میرے چینل کو بیانا ہے مcam مقام پسند دائم